لڑکی سے ایج اور لڑکے سے اس کی آمدن نہیں پوچھی جاتی تو چونکہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہ ہے کہ تقریباً میں جو ہے وہ 80 to 90 thousand اچھا ماشاءاللہ اس کو بہت اچھی اپنی ہے اسلام علیکم جی میرا نام ہے مضمیل حسین اور میں ایڈمن ہوں کارج انتلسس پاکستان کا بیجلی آپ کو ہمارے پیج پر گاڑیوں کے حوالے سے انفارمیشن دیکھنے کو ملتی رہتی ہوگی پوسٹ دیکھنے کو ملتی رہتی ہوں گی لیکن میں نے آج سوچا کہ گاڑیوں سے کس طرح سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور جو لوگ گاڑیوں کو استعمال کر کے فار ایکزمپل آج کل جیسے کہ کریم ہے اوبر ہے اور ان ریبر ہے اس کے لئے ابھی بہت سے اپلیکیشن ہیں جن پر لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور ان سے پیسے کمارے ہیں تو میرا آج کا ویلوگ اسی حوالے سے ہے میں نے ابھی ایک رائٹ بک کی ہے اور میں رائٹ آنے کے انتظار کر رہا ہوں چونکہ باہت بارش ہو رہی ہے اور میری گاڑی کل میں خراب ہو گئی تھی مجھے راستے میں کہیں پار کرنی پڑی مجھے بھی گاڑی پک کرنے کے لئے جانا ہے اور بائٹ کا آپشن ہی میرے پاس تو مجھے اس لئے کریم کی رائٹ بک کرنا پڑی تو آج کبھی لوگ اسی حوالے سے ہم کیپٹن سے گپ شپ لگائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کا ایکسپریئنس کیسا جا رہا ہے اور وہ لوگ منتھلی کتنا کمالیتے ہیں کائنلی ویڈیو کو انترک دیکھئے گا ہوپولی آپ ویڈیو کو انجوائے کریں گے ونس رائیڈ آ جاتی ہے تو آج جوائن دی ویڈیو بیٹ تینکیو جی تو جناب میری رائیڈ آ چکی ہے اور ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم جی کیا حال شال ہے کیسے ہیں آپ ٹھک تھاک ہیں السلام جی اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ہیں آپ ٹھک ہے جی میں ملکل ٹھیک لوکیشن آپ کے پاس آجی ہوگی اسی لوکیشن پر جانا ہے ہم نے ٹھک ہے اور اس کے لئے آپ سنائے فول ٹائم گارڈ سلاتے ہیں آپ ہاں بلکل اللہ کا شکرہ کے انصلاح رہو میں فول ٹائم ابھی بارش کے دنوں میں آپ کیسی رائیڈ سال رہی ہیں صحیح کام یا نارمل ہے بارش کے دوران مرشاللہ بہت زبر از کام ہو جاتا ہے اور زیادہ تر پیک فیکٹر ہی رہتا ہے بارش کے دوران کیونکہ موتی ہی ہوتا ہے کہ جو بائکرز ہیں وہ بائک اپنا کھڑا کر دیتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آفیس ہم ٹائم سے پہنچیں اور بیک کرنا چاہیں گی لینا ہوگی دیں تو زیادہ تر رائیڈ ہمارے پول کرتے ہیں کریم کی اور بہت اچھا رسپونس رہتا ہے ایک رائیڈ بات پورت دوسری رائیڈ آ رہی ہوتی ہے پہلی رائیڈ کو ڈراب کرنے جائے ہوتے ہیں اور ساتھ اگلی رائیڈ آ رہی ہے تو یہ پیک فیکٹر والا معاملہ ان ڈرائیور میں بھی ہے کیونکہ اس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے ہی آ جاتا ہے کہ آپ آفر دیں کیپٹین کو اور کیپٹین پھر آگے سے اپنی کاؤنٹر آفر دیتا ہے کہ اتنے پیسے میں نہیں دینے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ان ڈرائیور میں ایسا نہیں ہے اس میں بارگین کرنا پڑتا ہے اور ایک بار بارگین ہو گیا ہے دوبارہ جب بارگین کریں گے تو وہ اپنی ریپو خراب کریں گے اس دوران اگر آپ کو بیچ میں ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو ویٹنگ چارجیز اس کے نہیں ہوتے یعنی جو آپ نے ونس ریٹ فکس کر دیا تو وہی چارجیز آپ کو بھی لیں گے بلکل ایسا ہی ہے ایک بار جب ریٹ تاہ ہو گیا تو بس ریٹ تاہ ہو گیا پھر بیچ میں ترافک آ جائے یا پھر کوئی حادثہ ہونے کی وجہ سے ترافک کلوز ہو جائے اچھا ٹھیک ہے اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ریٹ تاہ ہو گیا ہم وہی ان سے چارج کرتے ہیں اور اس میں زیادہ ہمیں لاؤس آنے کا بھی حدشہ آ جاتا ہے ڈیلی کتنا ٹائم کیلئے گاڑی سلا آتے ہیں میں مورننگ میں نکلتا ہوں اور ایوننگ میں واپس آتا ہوں تقریبا صبح سات وچ نکلتا ہوں میں گھر سے یا نماز کے بعد نکل آتا ہوں اور شام کو مغرب کے بعد میں کاری کر دیتا ہوں اس زورانی میں جتنا ٹائم ملتا ہے اس میں ساری جو ہے نا وہ ہماری کار نہیں ہو جاتی رہے اچھا ماشاءاللہ تو منتقی کتنا ہی بن جاتا ہے ویسے تو بڑا پرسنل سا کوئیسین ہے لیکن ایک ویڈیو بن رہی ہے اب یہ آبے بات ہوئی آگی کہ لڑکی سے ایج اور لڑکے سے اس کی آمدن نہیں پوچھی جاتی تو چونکہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہ ہے کہ تقریباً میں جو ہے وہ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی ارننگ ہے ہاں لگا شکر ہے کہ اچھی ارننگ آرہی ہے تو اس میں اپنی مرضی بھی ہے کہ اگر میں آج مارننگ میں نہیں نکل پایا کوئی کام ہے ایمننگ میں کرنا ہوں گا یعنی کہ میں اپنے ٹائم جو ہے رات میں بھی اٹسسٹ کر سکتا ہوں تو ابھی تو تو یعنی اچھا 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 آپ تو بونس بھی بونس کا بھی میں نے سوچ دینا تھا وہی بات آپ سے پوچھتا ہی والا تھا اب دوبارہ سے سنائے کیونکہ انیشل مجھے یاد ہے جب کریم سٹارٹ میں آئی تھی یہ بہت اچھا تھا اور بہت سارے لوگوں نے کریم کو جوائن گیا اسی وجہ سے کتنی رائٹس کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو اتنا بونس ملے گا ابھی بھی کیا اسی طرح سے سین ہے یا ابھی کچھ گفنشنیریو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا کے ٹائم سے پہلے ہماری عمدن بہت زیادہ تھی اور ابھی بھی بہتر ہو رہی ہے بونس دوبارہ سے ہمارے شروع ہو چکے ہیں اب کریم اپنے کیپٹنز کو بونس فرام کر رہی ہے جیسے کہ ابھی ہمارے بونس آ رہے ہیں کہ اگر آپ پرنے کرتے ہیں بائیس سو روپے کی اور آٹھ سو روپے آپ کو بونس کی طور پر بونس ملے گا یعنی کہ جو پرسنٹیج کو دیکھا جائے گا ہم نے وہ ڈیڈکشن بونس کی طور پر ہو جائے گی ہم نے کوئی پرسنٹیج آگے نہیں دینی آگے کوئی پرسنٹیج فرام نہیں کرنی اس میں ہمارے جائے وہ بینیفیٹ زیادہ ہو جائے گی کہ ہم اپنی تارگیٹ اچھیو کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ابھی لیکن ابھی ایک اور بھی تو مسئلہ سٹارٹ ہو گیا کہ سننے میں کچھ تیس پرسنٹ جو رائٹ کے آپ کو کریم کو پے کرنے پڑتے ہیں سرماظر سے ہوں اس میں سے میں وہ کلیر کر دیتا ہوں کریم ترٹی پرسنٹ چارج نہیں کر رہا کریم ٹوائی پرسنٹ چارج کر رہا ہے باقی جو پانچ پرسنٹ وہ ٹیکسیز ہیں کیونکہ گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے ٹیکسیز ہوا باہر ہر سیفیس پر آپ کو پے کرنے ہی پڑتے ہیں وہ پھر آپ کا بھی کوئی کوئی سرمی آنا کبھی ملوگا کو سرم رہا ہے پانچ پرسنٹ چھوٹ ٹیکسیز ہیں وہ تو آپ کو پے کرنے ہی پہ کر رہا ہے ٹیکس تو لازمی ہے اگر دیکھا جائے تو نومنیل ہے آپ کو رائٹز مل رہی ہیں آپ کو اتنی اچھی سیویس دی رہی ہیں آپ کو کسٹمر سپورٹ سیویسی ہیں پیچھ سے پار گرمپل کوئی مسئلہ پیش آ جائے کیا کریم آپ کو سپورٹ کر دی ہے کیپٹن کو کسی طرح کا پیش کرنا پڑ جائے چارجس ڈیڈکشن یا کسٹمر کو اس طرح کا پیش کرنا پڑ جائے اس سینریو میں کیا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے ابھی تر کوئی ایسا بیش نہیں آئے اور نہ ہی ایسا پیش آئی ہے چھوٹی موٹے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیسی حال ہو جاتے ہیں اور کریم ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے پیسنجرز کو بھی سکورٹ اگر ہماری گاڑی میں کچھ چیز رہ جاتی ہے اس کے پاس ہمارا نمبر موجود نہیں ہے کریم کے کریم کے کال کر کے ہلپ بین پہ ہمارے طرف کنیکٹ ہو کے اپنی چیز واپس محصول کر سکتے ہیں گاڑیاں اچھی ہیں آپ کی گاڑی گو پر سنل جلتی ہے میری گو پر جالتی ہے یہ گو کیٹگری کی گاڑی ہے صحیح پہلے پرانے وقتوں میں جیسے یہ سروس موجود نہیں تھی یہاں پاکستان میں تو لوگ ٹیکسی پہ سفر کرتے تھے اور زیادہ تر لوگوں کے واقعات وہ سننے کو آتے تھے بلکل ٹیکسی میں تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا یا برا سفر ہم کر سکے تھے یہاں پہ یہ کہ کریم کے ساتھ اچھا چال رہا ہے کسٹمر بھی سیف اس کے رو رہا ہے اور کیپٹن بھی کیپٹن کے ساتھ اگر کوئی کسٹمر بھی تو اس سوالے سے بھی گریم سپورٹ کر رہی اپنے کیپٹن کو اور اب بھی تو گریم پہ بائک بھی چل رہے ہیں جی جی بھی گریم پہ بائک چل رہے ہیں بائک کے بھی 25% بائک پہ 15% چارج ہو رہے ہیں اچھا بائک بندرہ پوٹسنٹ ہے اور اس کا 25% ملپرگ سٹریٹ چاں ہے؟ ہاں جی سیدھے اب دیکھیں بارش کے دوران ہمیں بائک مہت کم نظر آ رہے ہیں بائک مہت کم نظر آ رہے ہیں بائک جو ہے وہ بائک جو ہے وہ جب موسم ہوگا اس کے بعد ہمیں بائک سے بائک نظر آ جائیں گے ابھی سارے وہی پیسنجر جو ہیں وہ زیادہ تر گھاڑیوں پہ ترابل کر رہے ہیں اپنی گھاڑیاں پرچھو ہے وہ کریم کی سرویس جوز کر رہے ہیں اچھا ملی یہ بتائیں کہ آپ کی آئی ڈی وغیرہ بھی بلاگ کیا کر دی جاتی ہے یا آپ کریم کو کیسے پی کر رہے ہوتے ہیں پہلے کریم کا جو کمیشن ہے وہ آپ کریم کو کیسے پی کرتے ہیں کریم خود سے ڈیڈک کرتا ہے آپ کی آئی ڈی میں وہ دیپاؤزٹ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا سین ہے جیسے ہم بینک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اسی طرح ہی آئی ڈی بنی گیا ہماری اور آئی ڈی میں کریٹ لیمٹ کی ایک اپشن دی گئی ہے سپوس کہ آپ جیسے بتانا چاہوں کہ میری کریٹ لیمٹ جو ہوا ہے وہ کیش بلوک لیمٹ پچیس سو پچاس روپے ہے ٹھیک ہے اب پچیس سو پچاس روپے سے میری حد ہے ایک اس سے اندر اندر راؤں گا تو مجھے کیش کی رائٹس رسیب ہوتی جائیں گی اچھا پچیس سو پچاس کو میں اگر انکریز کر جاتا ہوں چھویس ہو جائیں گے اس کے بعد کی آنے والی جو بھی رائٹ ہوگی مجھے وہ کریٹ کی آئی کی رائٹ اچھا یہ نہیں آپ کی لیمٹ ٹوینڈی فائنڈر ہے یعنی یہ تو اچھی خاصی یعنی لیمٹ اور یہ تو سب سے کم لیمٹ آپ سبر گر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ کی انکریز ہو چکی بھی اپنے اپنے سٹار کے ساتھ میرے جیسے بھی سٹار ہے برونز کا اور نیکس سٹار آئے گا گولڈ پھر پریمیم آئے گا سلور آئے گا ڈیفرنٹ سٹار کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ لیمٹ ہوئی بھی ہے کچھ کیپٹنز کی چھے ہزار لیمٹ ہے کچھ کی سات ہزار کچھ کی آٹھ ہزار کسی کی دس ہزار لیمٹ بھی کیا آئی ڈی بلوک بھی ہو جاتی ہے فار ایجام بھی کوئی مس بیہیو کرے یا کچھ اس طرح سے آپ پیمنٹ کریم کو نہ کریں ہمیں ڈیپوزٹ نہ کروائیں کچھ اس طرح کریں آئی ڈی ہماری بلوک ہو جاتی ہے کسٹمر ہے تو ہم ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگر کسٹمر ساتھ مس بیہیو کریں گے روڈ کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی بات ہو جائے ہم لڑائی جبڑا کرنا شروع ہو جائیں کالی گلو کچھ بھی ایسا کچھ کر دیں یا مس بیہیو کر دیں تو کسٹمر پس رائٹ ہے کہ وہ ہمیں کمپلینٹ کرے گا ہماری کریم کو اور کریم اس پہ ایک ڈیسیجن لے گی چیک کرے گی کہ واقعی ایسا معاملے پہ جانج پرتال ہوگی انکوائری کریں گے ایسے نہیں کہ کسی نے ایسی ہی ٹیسل میں آگے کمپلین کر دی یا کسی بھی چھوٹی سی وجہ سے اور آپ کی آئی ڈی بلوک کر دی یہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ چیک کرتے ہیں پہلے جانج پرتال ہوگی اس کے بعد آئی ڈی بلوک کر دیتے ہیں ہماری اور ایک وارننگ بھی ایسیو کرتے ہیں کہ نیکس ٹائم آپ نے نہیں کرنا کچھ ٹائم کیلئے بھی آئی ڈی بلوک ہوتی ہے کسی کی پرمنٹ ہو جاتی ہے کہ کبھی اوپن ہی نہیں ہوگی یعنی کہ جیسے جیسا معاملہ ہوگا اس کے مطابق یہ ریکشن ہوتا ہے کہ اگر سپوس کہ میں نے صرف مسویب کیا آپ کے ساتھ یا کیش میں نے اماؤٹ کم لکھ دی ہے آپ نے مجھ زیادہ پی کر دیا یا ابھی کچھ چیز رہ گی ہے وہ دینے سے انکار کر رہا ہوں یا پھر میں لیٹ دینے کے لئے گیا ہوں یا دینے کے لئے جب جاؤں گا میں نے اتنے کلومیٹر پائے کیا ہے چلی آپ نے مجھے یہاں ڈراؤپ کرنا ہے باقی بہت اچھا لگا آپ سے ملکے آپ نے بڑی ہمیں انفارمیٹیو انفارمیشن دی جو کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لئے کافی ہلپفل ہوگی اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال ہوگی ملاقات ہوتی ہے